ایک لیڈی ریپورٹر بل گیٹس ایک بار انٹرویو لے رہی تھی اس انٹرویو کے دوران وہ لیڈی ریپورٹر بل گیٹس سے پوچھتی ہے یہ بھلا کیسے سمبھا ہوا کہ آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بنے تب بل گیٹس اس لیڈی ریپورٹر کی طرف مسکرا کر دیکھے اور اپنے پاس سے ایک بلائنگ چیک نکال کر اس لیڈی ریپورٹر کو دیے اور کہنے لگے اس سے اس میں آپ من چاہا امانٹ بھر لو تب لیڈی ریپورٹر شرما گئی اور کہنے لگی سر بل گیٹس میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا میرے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ کیسے پوسیول ہوا کہ آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بنے بل گیٹس نے اس سے واپس کہا وہی میں آپ کو سمجھانے کی کوسس کر رہا ہوں ابھی ابھی آپ کو میں نے ایک چانس دیا تھا کہ آپ دنیا کی سب سے امیر ریپورٹر میں سے ایک بن سکتی تھی میں نے آپ کے ہاتھوں میں بلائنگ چیک دیا تھا اور کہا تھا اس میں جتنی چاہے رقم آپ بھر لو لیکن آپ وہ موقع گوا چکی میرے سب سے امیر ترین بننے کا ایک پڑا رہش ہے کہ میں کسی آئے ہوئے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہوں میں ہر ایک موقع کو صحیح وقت پر پکڑتا ہوں اور اسے استعمال کرتا ہوں وہ لیڈی ریپورٹر بل گیٹس کی باتوں سے کافی امپریس ہوئی اور انہیں دھنیواد کہہ کر اپنا انٹرویو سمات کر لی دوستو ہم سب کے زندگی میں بھی ہمیشہ کبھی نہ کبھی ایک ضرور موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے لائف کو چینج کر سکے لیکن ہم اس موقع کو یا تو پہچان نہیں پاتے یا اگر پہچان بھی پاتے ہیں تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں اپنے آلس کی وجہ سے یا پروکاسٹینیشن کی وجہ سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آئے ہوئے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے تب ہم اپنی زندگی میں کچھ بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے زندگی میں کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری یہ چھوٹی سی کہانی اچھی لگی ہوگی اگر آپ سب ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تینک یو